اسلام علیکم مدرز اگر آپ اپنے بیبی کو فارمولا دینا سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں یا آلریڈی دے رہی ہیں تو آپ کے پاس بہت سے کوشنز ہوں گے کہ فارمولا مل کی سیفٹی کیسے کرنی ہے اس کو پروپیر کیسے کرنا ہے اور اس کو سٹور کیسے کرنا ہے یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم آج کی ویڈیو میں بوٹل فیڈنگ سے ریلیٹڈ بھی کچھ ٹپس این ٹریکس شیئر کریں گے تو آپ ہماری ویڈیو کو انٹک دیکھیں not only doctors but world health organization میں بھی یہی recommendation ہوتی ہے کہ جو مدرز ہیں وہ first six month تک breast milk اپنے بیبی کو ضرور دیں لیکن اگر کسی وجہ سے وہ breast milk نہیں دے سکتی تو اس کا alternate way ہے formula milk جو کہ ایک external use ہے ایک external source ہے جو milk کا natural source ہے وہ breast milk ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب discuss کریں گے آپ ہماری چینل مدر ڈائری کو subscribe کر لیں ویڈیو کو like اور share بھی کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا notification ملتا رہے تو چلیے start کرتے ہیں تو number one question is when to start formula milk formula milk کے stage پہ start کرنا چاہیے اس کی دو conditions ہیں number one میں جو مدر ہے اس نے بچہ deliver کیا لیکن اس کو breast milk نہیں بنا تو ایسے میں at a time ہی doctor recommend کرتے ہیں کہ اسی time ہی بچے کو formula milk دینا start کر دینا چاہیے secondly ایسا ہوتا ہے کہ جو مدر ہے اس کو breast milk تو بنا ہے لیکن اس کا جو breast milk ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا یہ breast milk کسی بھی stage پہ کم ہو سکتا ہے at one month, two month, three month کسی بھی stage پہ تو ایسے میں بچے کو formula milk start کروا دینا چاہیے secondly کافی parents کا question ہوتا ہے کہ best formula milk کون سا ہے تو یہ آپ نے اپنے بچے کے حساب سے خود experience کرنا ہے کہ آپ کے بچے کو کون سا formula milk suit کر رہا ہے market میں different brands کے formula milk ہوتے ہیں اس کے علاوہ doctors کے پاس formula milk بھی آتے ہیں تو آپ doctor کی recommendation پہ ہی formula milk use کریں آپ اپنے بچے کو ایک brand کو formula milk دے کر دیکھیں اگر اس کو ٹھیک سے stroll پاس نہیں ہو رہا اس کی پیٹ میں گیس بن رہی ہے تو اس کا مطلب اس کو formula milk suit نہیں کیا تو آپ secondly دوسرے formula milk پہ switch کر سکتے ہیں market میں different brands کے available ہیں morey naga, madgy, lektrogy, needo etc mostly parents کا ایک question ہوتا ہے کہ formula milk کب بنانا چاہیے ہم formula milk بنا کر رکھ سکتے ہیں یا نہیں formula milk اسی time بنانا چاہیے جب آپ کے بچے کو بھوک لگی ہو ہمیشہ اپنے بچے کو fresh formula بنا کر دیں کیونکہ وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے آپ اپنے پاس جو boiled water ہے جو formula milk کی spoon ہے اور formula milk جہاں پہ پڑا ہے جس bottle میں جس container میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں جیسے ہی بچے کو بھوک لگے اس کو فٹا فٹ سے بنا کر پلا دیں mosty question بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم formula milk کو کتنی دیر کے لیے store کر سکتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے formula milk prepare کیا تو آپ کے بچے کو بھوک نہیں لگی تو ایسے میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 30 منٹ یا 40 منٹ وہ رکھا ہوا اپنے بچے کو نہیں بلانا ہمیشہ fresh بلانا ہے maximum maximum آپ 15 to 20 منٹ اپنے formula milk کو رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ اس کو store نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے بہت سے parents کا یہ question ہوتا ہے کہ ہم کیسا پانی use کریں formula milk کو ready کرنے کے لیے تو آپ نے ہمیشہ boiled water use کرنا ہے آپ نے boiled water کو 30 منٹ تک رکھنا ہے اور آپ نے ہمیشہ جو formula milk تیار کرنا ہے وہ نیم کرم پانی میں تیار کرنا ہے تاکہ جو milk powder ہے وہ اچھے سے پانی کے اندر dissolve ہو جائے what you need to prepare formula milk آپ کو جسٹ ایک جو feeder ہے وہ چاہیے boiled water کی بوٹل چاہیے then آپ نے جو spoon ہے جو formula milk کے اندر spoon ہے اس کو level کر لینا ہے اس کے بعد جو given instruction ہے اس کے accordingly آپ نے جو formula milk ہے ready کر لینا ہے جو formula milk کا container ہوتا ہے جو box ہوتا ہے اس کے اوپر ساری instruction لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کتنے water میں کتنی spoon add کرنی ہے then آپ نے جو feeder water ہے اس کو اچھے طریقے سے shake کر لینا ہے اور یہ تیار ہے then the most ask question کہ بچے کو کتنی quantity ہم نے دینی ہے formula milkی تو یہ آپ نے خود experience کرنا ہے یہ baby to baby vary کرتا ہے کہ آپ کا baby کتنا ml جو ہے وہ formula milk digest کر سکتا ہے start میں جو formula milk ہوتا ہے وہ بہت heavy ہوتا ہے وہ starting میں جسٹ آپ کا baby 30 ml approximately جو ہے وہ consume کر سکتا ہے تو start میں آپ 60 ml بنائیں اور then آپ observe کریں کہ جو آپ کا baby ہے اس نے کتنا پیا 30 ml پیا 40 ml پیا آپ اس کو ایک دن یا دو دن observe کریں then آپ اتنا ہی بنائیں جتنا وہ پیتا ہے آپ نے اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جو formula milk آپ بچے کو دے رہی ہیں وہ اس کو سوٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اکثر اکاد ایسا ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ الٹی کرتے ہیں یا دودھ سپلیٹ اپ کرتے ہیں دہی جیسا کچھ نکالتے ہیں تو یہ عام سی بات ہے بچے تھوڑا بہت breast milk میں بھی نکالتے ہیں لیکن جب وہ یہ چیز زیادہ کرنا شروع ہو جائیں یا انہیں پیٹ میں مڑور پڑے یا گیس ہو رہی ہو یا ان کی جو stole پاس ہوتا ہے جو پوٹی ہے وہ بہت زیادہ loose ہو یا آپ کے بچے کو constipation ہو جائے اس کا stomach ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ time ہے کہ آپ نے جو اپنے بچے کا formula milk ہے اس کو change کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کے بچے کو سوٹ نہیں کر رہا بہت سے parents کا یہ question ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو formula milk اور breast milk ایک time پہ ایک ساتھ دے سکتی ہیں تو بالکل دے سکتی ہیں آپ اپنے بچے کو breast feed کر رہے ہیں اگر اس کی جو need ہے وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ اپنے بچے کو ایک formula milk کا feeder بنا کے پلا سکتی ہیں اس طرح اس کی book بھی proper طریقے سے ختم ہوگی اور اس کا پیٹ بھی بھرا رہے گا mostly parents کا یہ بھی question ہوتا ہے کہ کیا ہم formula milk میں کچھ add کر کے بچے کو دے سکتے ہیں جیسے بنی ہوئی سوجی ہوگی یا بنینا ہوگیا کچھ بھی add کر کے دے سکتے ہیں تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا ایسا کرنے سے آپ کی بچے کی طبیعت بگڑ سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے formula milk میں already بہت زیادہ nutrition ڈالی ہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے formula milk کے اندر کچھ بھی خود سے add نہیں کرنا as it is بچے کو بنا کر پلانا ہے then the most asked question is کہ آپ نے اپنے بچے کا جو formula milk ہے اس کو کپ switch کرنا ہے آپ نے اپنے بچے کے first year میں اس کو formula milk ہی دینا ہے one year کے بعد آپ animal milk پہ switch کر سکتے ہیں animal milk میں سے سب سے زیادہ prefer cow کے milk کو کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے اور بچہ اس کو easily digest کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ formula milk دینے سے بچہ healthy ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے لیکن یہ صرف ایک myth ہے جو nutrition جو fatty acids breast milk کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں پائے جاتے تو یہ جسٹ ایک myth ہے کہ formula milk دینے سے آپ کا بچہ موٹا ہوتا ہے یا بہت healthy ہوتا ہے formula milk کے side effect discuss کر لیتے ہیں سب سے firstest side effect یہ ہے کہ breast feed کے breast feed ہے breast milk ہے اس کی replacement ہے اس میں ویسی nutrition نہیں ہے جو breast milk میں ہوتی ہے یہ جس breast milk کا alternate ہے secondly جو formula milk ہوتا ہے وہ بہت زیادہ expensive ہوتا ہے آپ کی pocket پہ بہت heavy ہوتا ہے جبکہ جو breast milk ہے وہ ایک natural way ہے so the next thing is کہ جو آپ نے اس کی instruction ہے ان کو proper follow کر کے اپنے بچے کو formula milk بنا کر دینا ہے اگر ذرا سا بھی formula milk یا پانی اوپر نیچے ہو گیا تو آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے breast milk ایک natural way ہے جبکہ formula milk ایکسپائر ہو جاتا ہے یا خراب بھی ہو جاتا ہے اگر آپ نے گلہ سپون اس میں use کر دیا یا اس کا جو ڈھکن ہے اس کو tight اچھے طریقے سے نہ کیا تو formula milk خراب ہو جاتا ہے اور اگر use کیے بغیر ہی وہ خراب ہو جائے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس لئے try کریں کہ آپ اپنے بچے کو breast milk ہی دیں اب bottle feeding کے بارے میں بات کر لیتے ہیں bottle feeding کے لئے آپ کو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ نے bottle کی ہر چیز feeder کی ہر چیز کو australize کرنا ہے آپ نے پہلے bottle کو اچھی طرح سے wash کر لینا ہے then آپ نے پانی گرم کر کے اس کے اندر اپنے جو feeder ہے جو bottle ہے اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے boil australize کر لینا ہے اس طریقے سے سارے bacteria سارے germs اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گے bottle feed کے لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے ہینڈ اچھی طرح سے wash کر لینا ہے then آپ نے جو پانی ہے اس کو اچھے طریقے سے boil کر لینا ہے اس boil water کو آپ نے آدھے گھنٹل کے لئے کسی بھی چیز میں ڈال کر رکھتے نہ ہے then جو start میں میں نے آپ کو method بتایا تھا formula milk کو ready کرنے کا آپ نے اس طریقے سے instruction کو follow کرتے ہوئے formula milk کو ready کر لینا ہے bottle feed کرواتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو feeder ہے اس کو پیچھے سے اٹھا کے رکھنا ہے تاکہ نپل سے proper milk بچے کے موں میں جائے اور بچے کا پیٹ خالی نہ رہے اور اس سے کسی قسم کا discomfort بھی نہ ہو کبھی بھی چھوٹے بچے کو feeder خود سے دے کر مت چھوڑیں ہمیشہ بچے کو خود feed کروائیں کیونکہ اس عیج میں بچے کو choking کا خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ آپ کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے تو بچے کو کبھی بھی اکیلا feed کرنے کے لئے مت چھوڑیں ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کچھ ماہیں ہوتی ہیں بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں feeder دے کے دوبارہ دیکھتی بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں کیا نہیں کریں تو ایسا بالکل بھی مت کریں mostly ask question یہ بھی ہوتا ہے کہ ماہیں دودھ کو گرم کیسے کریں بہت سے ماہیں اسی ہوتی ہیں جو برسویٹ کرواتی ہیں وہ pump کی مدد سے دودھ کو نکال کے باٹل میں شفٹ کر لیتی ہیں اب ان کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ اس دودھ کو گرم کیسے کریں تو دودھ کو ہرگز microwave مت کریں آپ ایک پتیلے میں پانی گرم کریں اور اس پانی کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں نیم گرم پانی کے اندر آپ feeder water رکھیں وہ دودھ خود بخود اس کا temperature جو ہے وہ اب ہو جائے گا اس کا temperature جو ہے وہ بڑھ جائے گا وہ دودھ گرم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے formula milk بنایا ہے اور اس formula milk آپ کے بچے نے نہیں پیا آپ 15-20 منٹ تک وہ formula milk use کر سکتے ہیں آپ نے 15-20 منٹ سے زیادہ رکھا اور دودھ use نہیں کرنا اگر آپ اس کو بھی گرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہی طریقہ استعمال کرنا ہے اب ڈکار کی بات کر لیتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کے بعد ڈکار دلوانا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا بچہ نوزائدہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے آپ اسے اگدم سے بہت سارا دودھ مت پلائیں اس کو ارام ارام سے تھوڑا تھوڑا دودھ پلائیں آپ اس کو تھوڑا دودھ پلائیں پھر ڈکار دلوائیں پھر تھوڑا دودھ پلائیں پھر اس کو اپنے کندے کے ساتھ لگا کے اس کی کمر تھپ تھپائیں ارام ارام سے تاکہ اس کو جلدی سے ڈکار آ جائے تاکہ اس کو کسی بھی قسم کا ڈسکمفرٹ نہ ہو جو دودھ دودھ سے پیا ہے وہ اس کو آسانی سے حضم ہو جائے اکثر فرمولا ملک دینے سے بچے کو کبز یا موشن ہونا عام سی بات ہے لیکن اگر اس کے سٹول کا کلر گرین ہو جائے تو اس کو الیرجی ہوگی یا اگر اس کا پیٹ پھول جائے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کا بچہ بریس ٹویٹ پہ ہے یا فرمولا ملک لیتا ہے یا اینی ملک ملک پہ ہے تو کون سا اینی ملک ملک لیتا ہے ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ